سلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ یہ آج میں ایک میلہ ہے جہاں پر ڈیرہ آدھی خان کے اندر اس کو میلہ مویشیاں بھی کہا جاتا ہے اوریجنلی اثر میں اس کا جو نام ہے وہ ہے میلہ اسپا یہ انیس سو پچیس میں سٹارڈ ہوا تھا پہلے پہلے آج نائٹی نائنز یئر جو ہے وہ اس کو ہو گئے ہیں یہ ڈیرہ آدھی خان کی ثقافت اور ڈیرہ آدھی خان کی حوالے سے بڑا اہم میلہ ہے پورے علاقہ جو ہے وہ جیرہ خان زلہ پورا ایمیل کے ڈیویجن سے پورے سے لوگ آئے ہوتے ہیں یہاں پر انجوائر کرنے کے لئے یہاں پر مختلف کیسن کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہیں مٹھائیں وغیرہ ہوتی ہیں ہوتیل جو دستی ہوتیل بنائے جاتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ کلچرل جو سپورٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ اہم ہے وہ جہاں پر موجود ہوتی ہیں سب سے اہم جو ہے وہ گھوڑا ریس ہوتی ہے وہ جہاں پر آخری دو سے تین دن جو ہے وہ ہوگی وہ اگلے دو تین دن بعد انشاءاللہ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ اس دن اگر میرا چکر لگا تو وہ میں اپنے ناظرین کو وہ ضرور دکھاؤں گا پھر اس کے بعد یہاں پر زیادہ اہم جو ہے وہ کشتی ہوتی ہے جو ابھی میں نے اپنے لائیو اس کے اوبر بھی چلایا ہے یوٹیوب چینل کے اوبر بھی فیس بک پیج کے اوبر بھی کشتی ہوتی ہے ملاکڑا ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے یہاں پر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس میلہ مویشیاں کے اندر ہوتی ہیں اچھا میلہ مویشیاں کے اندر ایک اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ گھوڑوں کی خرید و فروخت بھی بڑی اہم ہوتی ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر پورے پاکستان سے جو ہے وہ بڑے بہترین قسم کے جو گھوڑے ہیں وہ لائے جاتے ہیں یہاں پر ان کی پہلے تو یہاں پر ایک ریس ہوتی ہے ان کے مقابلے ہوتے ہیں جس طرح کے پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے ان کی خرید و فروخت بھی یہاں پر ہوتی ہے یہ دیرہ آزی خان سے تک مغرب کی طرف سخ سرور جو روڈ ہے وہاں پر جو میلہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے یہ ائرپورڈ روڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے بلکل قریب ہی دیرہ آزی خان ائرپورڈ بھی ہے یہاں میرے پیچھے جو ہے وہ مختلف قسم کے سانس سن رہا ہے یہ یہاں پر لکی رانی سرکس موجود ہے جہاں پر موت کا قواہ وہ جس طرح سے ایک میلہ ہوتا ہے جو لوگ دیاتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میلہ جو ہے وہ شہر کے میلے اور دیات کے میلے میں ایک فرق ہوتا ہے شہر کے اندر کچھ چیزیں زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک بلکل دیسی ماحول اور مٹی کے اوپر یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس طرح سے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا ایک بہترین وہ ہے میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا جو لوگ قریب قریب کے لوگ ہیں یہ انتیس فروری تک یہ میلہ جو ہے یہ جاری رہے گا آپ اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں یا کوئی بھی ہے تو آپ اس کو ویڈٹ کر سکتے ہیں and you will enjoy it کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے یہاں پر سارا دن گزارنا مختلف چیزیں یہاں پر ہو رہی ہوتے ہیں پھر آپ یہاں پر ایک کلچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر کس چیز کو پسند کرتے ہیں ان کا لباس وہ اپنے کلچر سٹائل میں آئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر مختلف جو چیزیں ہیں ان کی کلچر کے حساب سے وہ ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں یہ میلہ اسپانجو ہے یہ دیرہ خان کا ایک سب سے اہن ایونٹ ہوتا ہے ہر سال فیولوری میں کیا جاتا ہے منعقد کیا جاتا ہے اس بار بھی بائیس فروری سے لے کر انتیس فروری تک یہ میلہ جانی رہے گا انشاءاللہ اس حوالے سے اگر دوبارہ میرا آنا جہاں پر وزٹ لگا انشاءاللہ آپ کو دوبارہ لائی بھی اس کے وزٹ کراؤں گا مختلف قسم کی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے چینل کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہو گا دیکھتے رہیے لو سائٹ انشاءاللہ پھر بات ہوگا دی اللہ حافظ